بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیشل ریسپی شیئر کرنے والے ہیں ڈھابا سٹائل کیمہ بنا رہے ہیں یقین ہے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹس کر کے اپنی رائے کے اظہار لازمان کر دیا کریں کیونکہ ہمارے لئے وہ کافی اوزلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہم نے کیسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی چلے آئیں بناتے ہیں ڈھابا سٹائل کیمہ کس طرح بنتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں سمال ہوتی ہیں چلے آئیں آپ کو بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن ہم نے چولے پہ چڑھا لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل آئل ہم نے لیا ہے ایک کپ آئل کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے الحمدللہ آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکے ابھی ہم اس میں خوشکو مثال اجہات ایڈ کریں گے دلچینی لی ہے کالی میرج لی ہے اور ساتھ سبز لائچی لی ہے اچھی طرح ہمیں خوش مثال اجہات کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے دو سے دو میٹ کے لئے خوش مثال اجہات ہمارے اچھی طرح فرائے ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس ایک ادت درمیانی سائز کا کٹ ہوا اچھی طرح پیاؤ کو لائٹ براؤن کر لیں گے تب سے پہلے اچھی طرح میس کریں گے پھر پیاؤ کو اس طرح لائٹ براؤن کر لیں گے الہمدللہ پیاؤں ہمارے اچھی طرح فرائے ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں لائٹ براؤن کلر ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرہ کو لیسن کا پیسٹ ٹوٹے با سکون لیں گے اچھی طرح ادھرہ کو لیسن کے پیسٹ کو فرائے کریں گے دو سے تیل میٹ کے لئے الہمدللہ الہمدللہ اگرہ کو لائٹ براؤن کا پیسٹ ٹوٹے بھی ہمارے اچھی طرح فرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے کلر آیا ہے مسالے کا ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹاماٹر کا پیسٹ ایک ادھر ٹاماٹر لیے تھا ہم نے اس کو پیسٹ بنا لیا تھا اچھی طرح ٹاماٹر کا پیسٹ کو فرائے کریں گے تاکہ اچھا سکتے مسالے میں آ رہا ہے ٹاماٹر ہمارے اچھی طرح فرائے ہو گیا اور مسالہ ہمارا بن کے ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے کلر آیا ہے اس کا مسالے کا ابھی ہم اس میں گرین چلی ایڈ کریں گے چلی سے چار ادھلی ہے اور درمانی سائز میں سے کارڈیا تھا گرین چلی کے بعد اس میں ایڈ کریں گے خوش مسالہ جات ریڈ چلی وان ٹی با سپن ہلتی کورٹر ٹی سپن نمد وان ٹی با سپن زیرہ وان ٹی با سپن خوش دنیا ثابت لیے ہم نے وان ٹی با سپن اچھی طرح ان تمام خوش مسالہ جات کو میس کریں گے اور دو سے تین میٹ کے لیے سے فرائے کریں گے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ مسالے کا بنیں الحمدللہ الحمدللہ مسالہ ہمارا بن کے ریڈی ہے تمام خوش مسالہ جات میں ہمارے اچھی طرح فرائے ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں کھیمہ ہاف کے جلیہ ہم نے اچھی طرح مکس کریں گے کھیمہ کو تقریباً تین سے چار میٹ کے لیے اچھی طرح اس مسالے میں فرائے کریں گے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ کھیمہ میں آئی الحمدللہ کھیمہ ہمارا اچھی طرح فرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کھیمہ کے کلر براؤن ہو چکے ہیں اچھی طرح براؤن ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دہی دہی ہمیں لے لیے ہیں ایک کپ لیکن فرش دہی لیے یہ ایڈ کریں گے اور دہی میں تاک تک اسے فرائے کریں جب تک دہی اپنا پانی نہیں چھوٹیں گے دہی آپشن پر اگر آپ ایڈ کرنے کا ہے تو اچھا ہے اگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں گے الحمدللہ الحمدللہ دہی میں پانی چھوڑ دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسئلہ ہمارا بھی بلکل اچھی طرح پیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کرنے ہیں آلو آلو ہونے لیے ایک اڈر اور اسے پیچ شکل میں کھاڑ دیا تھا اچھی طرح نقص کریں گے اور اس مسئلہ میں آلو کو بھی اچھی طرح فرائے کر لیں گے تاکہ آلو کے ہمارے اچھا سکے کیمی نہیں دیں الحمدللہ الحمدللہ آلو کے ہمارے اچھی طرح فرائے ہو گئے مسالے میں ہم نے اچھی طرح دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا قدر یہ بھی چین ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں پانی پانی ایسے دو کپ آپ نے لینے ہیں اچھی طرح مکس کریں گے اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ کیمہ اور آلو اس میں دوب گیا اچھی طرح مکس ہو گیا ابھی ہم اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے ڈھاکے پکا لیں گے تاکہ کیمہ ہمارا اچھی طرح بوائل بھی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس سے پچیس منٹ تقریباً ہو چکے ہیں چلے آئے ہیں ابھی اسے اوپن کرتے ہیں چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ علحمت اللہ کیمہ ہمارا اچھی طرح بوائل بھی ہو چکے ہیں بہتی فیор simpl کیا ہے الحمدللہ بہت ہی اچھی طرح تیار ہے میں بھی آپ کو چیک کر تو بات ہوںگا کہ موائل ہوا ہے کے نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح آلو ابھی ہمارا اچھی طرح بوائل ہو گئے اور کیمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح بوائل ہو گئے ابھی ہم لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے کسوری بیتھی کیونکہ کسوری بیتھی سے اس کا ٹیسٹ دوبال ہو جائے گا وانٹے بسپون ہمیں لیے اچھی طرح میکس کر لیں گے اور دو مٹ کے لیے کسوری بیتھی میں سے پکائیں گے تاکہ جیمہ ہمارا اچھی طرح تیار ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ کیمہ ہمارا بن کے ریڈی ہے ابھی ہم چولہ آف کر دیں گے اور اسے ڈش آر کر لیں اب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے کیمہ کا جتنا دیکھنے میں اچھا رہا ہے اتنا الحمدللہ ٹیسٹ میں بھی اچھا ہوگا آپ رازمان گھر پہ یہ ریسپی ٹرائے کریں اور کومنٹس کر کے اپنی رائے کے ذات ضرور کر دیے کریں کیونکہ وہ ہمارے لئے کافی حصلہ وضائی ہوتی ہے یقینین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو کریں سبسکرائب سبسکرائب کر ریڈ کریں بٹن یا نیچی دیے گا جسے پریس کرنا آپ بلکلی فریہ اور ساتھ ہی بیل آئیکن آتا ہے اسی پریس کریں تاکہ میری سارے کے لئے ٹیسٹ آنے والی ویڈیو میفکیشن سب سے پہلے ہی آپ کو ملیں اپنوں اور اپنوں کو بہت سارا خیال رکھیں اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں میری لئے بھی دعا کے کریں اور اپنے والدین کے لئے بھی دعا کے کریں ان کی دعائیں لئے بھی کریں انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ایک بہت اچھی ریسل کے ساتھ تب تک مجتبہ اکرم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ